امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار متواتر المانع احادیث میں بھی ذکر کیا ہے یہ عظمتوں والی امام مہدی کی حسی کے تعلق سے بہت سے بزرگان دین نے اولین مومنین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تابعین تبے تابعین تبے تبے تابعین اور بعد کے اولیاء اکبار سب ہونے عارضو اور تمنا ظاہر کھی تھی کہ اگر مہدی آئیں اور ہم مہدی کو پائیں تو ان کی ہم خدمت کریں گے ان کی صحبت میں رہیں گے ابتداء اسلام سے ہی ہر ایک امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کے مطرف تھے میں اس کے لئے نمونتاً صرف ایک عظیم المرتبت حسی مولا سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خول رکھ دیتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کی عظمت کو مولا حسین کے زبان اغدس سے سنیے اغدد درر فی اغبال المنتظر میں حدیث نمبر 268 میں آئی ہے اور اس کی روایت کرنے والے خود سیدنا امام حسین ابن علی کررماللہ وجہ ہوئے انہو سئلہ ان سے پوچھا گیا کسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پوچھا گیا حل ولد المہدی علیہ السلام کے حضرت کیا مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی پیدائش ہو گئی خالہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے لا نہیں نہیں مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی اب غور سے سنیے اب جو بات ہے وہ توجہ سے سنیے بات چل رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی عظمتوں کی شان کی تو مہدی رسول کا یہ نواسہ شہید کربلا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مہدی پیدا ہو گئے ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ لا اب فرماتے ہیں کہ ولو ادرکتو اگر میں ان کو پالوں امام مہدی کو پالوں لخدمتو ایام حیاتی اللہ اکبر میں ان کی اپنی زندگی کے ہر دن ان کی ضرور بضرور خدمت کروں گا کون فرما رہے ہیں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مہدی پیدا نہیں ہوئے اگر میں ولو اگر میں ان کو پالوں ان کا زمانہ پالوں تو میں ان کی پوری زندگی ضرور بضرور خدمت کروں گا خالی خدمتو نہیں ہے لا خدمتو عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لا آتا ہے تعقید کے لئے ضرور بضرور میں ان کی پوری زندگی خدمت کرتا رہوں